نمشکار دوستو آپ سبی کا سوگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مشٹیہ 360 گپتہ پہ اور آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کے لیے جو میچ کور کریں گے وہ میچ ہے دوستو یہاں پہ ونسی ٹیٹن لیگ کا آج کے دن کا دوسرا مقابلہ لیکن دوستو یہ ٹونمنٹ کا سیکنڈ کالی فائر مقابلہ اور دونوں ٹیمز کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس مقابلے میں جو بھی جیتے گی وہ فائنل میں جائے گی اور جو بھی ٹیم ہارے گی وہ اس ٹون ٹونمنٹ سے باہر ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں ٹیمز میں لاسٹ میچ میں پرفارم کیسے کیا ہے اور ان کے پرفارمنس کے بیسس پہ آج کے میچ میں آپ کے لیے کونسا پلیئر بیسٹ رہے گا کیپٹن کے لیے اور کونسا پلیئر بیسٹ رہے گا وائس کیپٹن کے لیے تو آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہیں باقی جو بھی میری فائنل اپڈیٹ ہوگی آفٹر لائن اپ یا � اس کے بعد یا دوستو جو میری ہنڈر پرسنٹ ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیرام چینل پر ابھی کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ سکتے اور میری دیگر ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہیں تو یہ کام دوستو ضرور کر لیجے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لیے بلکل فری تو سب سے پہلے چلتے ہیں دوستو سکور کار کیوں جہاں پر میں آپ کو دونوں ٹیمز کیا لاسٹ میس کیا پرفارمنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر بات کی جائے سالٹ پونڈ بریکرز کی تو یہ اپنا ایلمنیٹر جو مقابلہ تھا وہ ڈارک ویو سے جیت کر آئے ہیں ستہائیس رنوں سے اس مقابلے میں دوستو ان کی ٹیم نے سب سے پہلے بلے باجی کی تھی اور پورے دس آور کے اندر 117 رن بنایا تھے اور صرف اپنے 8 ویکٹ گرائے تھے جب دوستو یہاں پہ ان کی باری آئی گین باجی کی تو انہوں نے اپنے دوستو اپنینٹ کو 90 رنوں پہ روکا اور ان کے 6 ویکٹ بھی گرا دیئے تو ان کی اور سے دوستو یہاں پہ کادیر نیٹ اوپن کرنے آتے ہیں رک فورڈ واکر کے ساتھ کادیر نیٹ دوستو 12 گیندوں پہ 22 رن بناتے ہیں اور رک فورڈ واکر دو گیندوں پہ صرف 4 رن بنا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں نمبر 3 پہ دوستو انہی کی ٹیم سے کادیم علین آتے ہیں جنہوں نے 6 گیندوں پہ 16 رن بنائے بنیٹرن سٹیپلنٹرن نے اپنی ٹیم کے لیے دوستو 7 گیندوں پہ 9 رن بنائے ریان جون نے دوستو 10 گیندوں پہ 12 اٹکس براونی نے دوستو 4 گیندوں پہ 4 رن بنائے دیوین برنب نے دوستو 6 گیندوں پہ 6 ڈیلرون جونسن نے دوستو 3 گیندوں پہ 2 ریکاو ویلیمز نے دو گیندوں پہ 30 اور زومل وارکر نے دو گیندوں پہ 2 رن بنائے تو ان کی اور سے دوستو آپ کے لیے جو ایمپورٹنٹ پلیس رہیں گے بیٹنگ سیکشن سے وہ یہاں پہ دوستو کادیر نیٹ رہیں گے کدیم علین رہیں گے اس کے علاوہ ریان جون ایمپورٹنٹ رنگ اور یہاں سے دوستو اٹکس براونی ایمپورٹنٹ پلیئر رہنے والے ہیں باقی اگر میں بات کروں دوستو یہاں پہ ان کی گیند باجی کی تو ان کی اور سے دوستو انہوں نے اپنے ٹوٹل پانچ گیند باجیوں کا استعمال کیا ڈیلرون جونسن جوکیس ٹیم کے کیپٹین انہوں نے دو ور کے اندر 11 رن دی ویکٹ ایک بھی نہیں نکالا اٹکس براونی نے بھی دو ور کے اندر 12 رن دی ان کو بھی کوئی دوستو سفلتہ نہیں ملی ریان جون نے کافی ساندھار گیند باجی کی دو ور کے اندر 13 اندر کے 3 ویکٹ نکالے زومل واریکن کو دوستو یہاں پہ ویکٹ ملا اور یہاں پہ دوستو قدیم ملین کو بھی ایک ویکٹ مل گیا تو ان کے اور سے جو دوستو ان کے important ballers رہیں گے وہ دوستو یہاں پہ ریان جون رہیں گے واریکن رہیں گے قدیم ملین اور یہاں پہ دوستو اٹکس براونی رہنے والے ہیں ڈیلوران جانسن نے اس میچ میں دوور کی بالنگ بھلے ہی کرائی لیکن اس سے پچھلے مقابلے میں ان کی بالنگ جو تھی وہ اتنی اچھی رہی بھی نہیں اور ان کو اتنے وکیٹ بھی اسوار ٹونامنٹ میں نہیں ملے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دوستو ان کے اپنے ٹیم کی اگر بات کی جائے بیزی آر کی تو یہ اپنا دوستو پچھلے مقابلہ ہار کر آئے ہیں دس وکیٹ سے اس مقابلے میں دوستو ان کی ٹیم نے سب سے پہلے بلے باجی کی دی اور دس وکیٹ کے اندر پچھلے بنا دیئے تھے اور صرف اپنے پانچ وکیٹ انہوں نے گرائے تھے لیکن ان کی دوستو گند باجی جو تھی وہ کافی زیادہ بیکار رہی کیونکہ جب یہ اپنے ٹوٹل کو ڈیفنڈ کرنا ہے تو یہ اپنینڈ کا ایک بھی وکیٹ نہیں گرا پائے تو دیکھا جائے کافی زیادہ بیکار پرفارمنس ان کا رہا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بلے باجی کی تو ان کی اور سے دوستو یہاں پہ کوٹی اوپن کرنا ہے سیلون براؤنی کے ساتھ کوٹی نے دوستو گیارہ گندو پہ ساتھ اور سیلون براؤنی نے دوستو چودہ گندو پہ پانچ اند بنائے نمبر تین پہ ہر پر آتے ہیں جنہوں نے تین گندو پہ پانچ اند بنائے مایکل جوسپ جو کی اپنا ٹونیمنٹ کا پہلا میچ کھیلے تھے انہوں نے دوستو سترہ گندے کھیلی اٹھائیس اند بنائے نٹ آوٹ رہے لیری ایڈورٹ نے سات گندے کھیل کے پانچ اند بنائے ڈیمبر نے دوستو آٹھ گندو پہ اکیس اور کیسرک ویلیم جو کیس ٹیم کے کیپٹن تھے یہ بینہ کھاتا کھولے ہی نٹ آوٹ رہے تو ان کی اور سے دوستو آپ کے لئے جو ایمپورٹن بیٹس میں رہیں گے وہ دوستو یہاں پہ کوٹی رہیں گے سیلون براؤنی ایمپورٹن رہیں گے مائیکل جوسیف ایمپورٹن رہیں گے اور یہاں پہ دوستو لیری ایڈورٹ اور کینے ڈیمبر ایمپورٹن رہنے والے ہیں باقی اگر میں بات کرنے کی گندباجی کی تو ان کی ٹیم سے دیکھیں لیری ایڈورٹ نے ابھی دوور کی گندباجی کی ان کو کوئی سے ولتہ نہیں ملی ڈیمبر کو بھی کوئی سے ولتہ نہیں ملی کیسرک ویلیمز کو بھی کوئی سے ولتہ نہیں ملی اور کمالی ویلیمز بھی کافی زیادہ مہنگے ثابت رہے تو ان کے جو مین بولر رہیں گے دوستو ایڈوارڈ دیمبر کوٹی اور کیسرک ویلیمسی رہنے والے ہیں تو امید کریں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ important اور informative لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ نے ابھی تک تو فڑا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور وال پر پریس کر لیں تاکہ آپ سبھی کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو ضرور دوستو یہ کم کر لیجئے گا باقی جو بھی میری final update ہوں گی after lineup سے at all کے بعد یا دوستو جو میری 100% winning teams ہوں گی جس team کے ساتھ میں خود invest کروں گا وہ team آپ کو ملے گی سیدھا ہمارے telegram channel پہ 8000 سے زیادہ لوگ already join ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری free team کا profit اٹھا رہے ہیں تو آپ کو ہمارے channel کا link description اور comment دونوں جگہوں پہ سب سے پہلے number پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے channel کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور میری دیگر team کا profit اٹھا سکتے ہیں تو یہ کم دوستو ضرور کر لیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو چلے دوستو سب سے پہلے app کی اور چلتے ہیں جہاں پر آپ کو کمال کا team combination create کر کے دکھا دیتے ہیں تو اگر یہاں پہ بات کروں میں دوستو wicket giving section کی تو آپ کے سامنے چار wicket کی پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو کینسلی جوسیپ تو last match میں بھی نہیں کھیلے تھے تو شاید آج کے match میں نہ کھیلیں کافی لوگوں نے یہاں پہ harper کو pick کر کے رکھا ہے لیکن آپ کو ایسی غلطی نہیں کرنی ہے آپ کو یہاں پہ selون براؤن کے ساتھ جانا ہے reason کیا یہ harper کے مقابلے اوپر بھی batting کرنے آتے پلس یہ آپ کو wicket giving سے بھی point دیں گے یعنی کہ اگر ان کا دن اچھا آ رہا تو یہ wicket giving سے ہی 20-30 point دے کے جا سکتے ہیں پلس یہ آپ کو batting سے بھی اچھے قاسر point دے کے جا سکتے ہیں تو اسی کانسے میں wicket giving section سے selون براؤن کے ساتھ جانگا باقی میں بات کروں دوستو batting section کی تو اندری فلیچر بھی last مقابلہ نہیں پلے کیے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس مقابلے میں بھی نہ کھیلے تو ہم یہاں پہ دوستو ابھی کھیلے ان کو pick نہیں کریں گے ان کی جائے پہ دوستو میں دیمبر کو بھی کروں گا براؤن کو بھی کروں گا اور یہاں پہ دوستو میں جوسف کو بھی کروں گا باقی آپ چاہو تو یہاں پہ نیڈ کے ساتھ بھی جا سکتے ہو لیکن جوسف ٹونیمنٹ کا اپنا پہلا ہی میچ کھلے تھے لیکن پہلا ہی میچ میں انہوں نے ساندھار پرفارمنس کیا تو میں یہاں پہ دوستو ان کے ساتھ جاؤں گا الانڈر section کے ساتھ دوستو میں یہاں پہ کوٹی کو بھی کروں گا ریان جون کو بھی کروں گا الین کو بھی کروں گا اور یہاں پہ دوستو نیچے کی اور سیسا کوئی اور الانڈر اتنا ایپورٹنٹ رہی ہے جس کو پی کر کے جا سکتے ہیں باقی لیری اڈی وڑے ایک اچھی بکیں آپ چاہو تو ان کو ٹرائی کر سکتے ہو لاسٹ میچ میں بھی انہوں نے اچھا پرفارمن کیا تھا تو آپ جانا چاہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو باقی بالنگ کی بات کی جائے میں واریکن کے ساتھ جاؤں گا کیسرک ویلیمز کے ساتھ جاؤں گا کافی لوگ یہاں پہ آر براؤنی کے ساتھ گئے جو کی لاسٹ میچ میں کچھ بھی نہیں کر کے آئے مجھے نہیں پتا کیوں ان کے ساتھ گئے تو آپ یہاں پہ چاہو تو کیمالی ویلیمز کو لے سکتے ہو اسٹیپ لیٹن بھی ایک اچھے گندواج ہیں لیکن لاسٹ کی میچس میں ان کو بالنگ نہیں ملی یہ صرف ایسا بیٹسون پلے کیے ہیں تو آپ چاہو تو ان کو یہاں پہ ٹرائی کر سکتے باقی میں ڈیلرون جانسن کو پک کر لوں گا تو دیکھا جائے دوستو میری جو ٹیمیں یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر میں دوستو کیے ویلیمز کی جہاں پر لیری ایڈویڈ کو ابنی ڈیم میں پک کروں گا جو کی ویکیڈ ٹیکر بولر ہے باقی یہاں پہ ریکاو ویلیمز کی بھی کہ آپ ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہو جو کی ایسا بیٹسمن کافی اچھا پر فارم کیا تھے لاسٹ میچ میں تو ہماری دوستو ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے دوستو پانچ پلئے ریبنی ڈیم میں پک کی ہیں اور چھ پلئے پک کی ہیں بی جی آر کی اور پانچ پلئے ایس پی بی کے کمبینیشن کی میں بات کروں تو ون ویکیڈ کی پر تری بیٹسمن فور آر لانڈس تری بولرس کا کمبینیشن تیار کیا ہے بات کی جائے اگر کپٹن وائس کپٹن کی کس پلئے کو کپٹن وائس کپٹن بنائیں گے تو میرے کپٹن آپ کے کے ایلین رہیں گے وائس کپٹن آر جون رہیں گے باقی آپ کے سامنے کوٹی کی بھی آپ ان کو بنا سکتا اگر اندرے فلیچر کھیل دیں تو آپ کے سامنے اندرے فلیچر کی بھی رہے گی آپ ان کو بنا سکتا لیکن ابھی جو سب سے بیسٹ option ہے آپ کے لئے captain و vise captain کے وہ یہاں پہ دوستو کیا الین اور آر جون رہنے والے ہیں تو میری دوستو ٹیم ready ہو گئی اس کو save کر دیتے اور ایک بار آپ لوگ ہماری اسٹیم کا preview لے لیجیے سیم ٹیم کے ساتھ دوستو small link join کریں گے سیم ٹیم کے ساتھ دوستو garal link join کریں گے تو آئے ایک بار آپ لوگ بھی ہماری اسٹیم کا preview لے لیں اور جہاں پر بھی آپ investment کرنے والے ہیں وہاں پہ جاکے دوستو آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا use کر سکتے ہیں باقی اگر ہماری اس ٹیم سے مان لیجے کوئی بھی پلئیر نہیں پلئی کرتا ہے آفٹر لائنے پر ٹاؤس کے بعد یا دوستو جو ہماری 100% ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی ہماری ٹیلیگرام چینل پر ابھی قسم میں 8000 سے زیادہ لوگ اور لیڈی جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فیری ٹیم کا پروفٹ اٹھایا ہے اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوئن ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری چینل کا لنک ڈسکیپشن اور کمنٹ دونوں جگہوں پر مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور میری دی گئی ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہیں تو یہ کام دوستو ضرور کر لینا کیونکہ یہ بھی آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل فری باقی اگر آپ کو ویڈیو important ہے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن ضرور وال پر برس کر لینا تاکہ آپ سبھی کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل سکے تو ملیں گے دوستو آپ سبھی لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگ جہاں بھی رہے ہیں تو ملیں گے دوستو جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جہند بندے مہاترہ